ان کا کہنا تھا دانش کو ایسے لے کے آتے ہیں بلکل راجہوں جیسے ہمارے پون دیپ کو کیوں نہیں لے کر آتے ہیں وہ تو کنگ آف اتراکھنڈ ہے اور وہ تو کنگ آف انڈرنیڈل ہے بلکل دیکھیں ہر ایک کا نا ایک الگ جانر ہے اب دانش کا جو جانر ہے وہ ہے کافی فاس سانگز اور ڈانس میوزک اور ڈانس سانگز ہے پھر اس کی سوفیانہ بھی ہے لیکن اس کا جانر بلکل ہے جو پون دیپ کے گانے ہیں اور جو پون دیپ کی آواز ہے جو اس کا جانر ہے وہ لوگ آرام سے بیٹھ کے گانے سنتے ہیں ان کے مطلب they are there to listen to his songs اس کی آواز جو ہے اس میں جادو ہے دانش میں بھی بہت کلاکاری ہے لیکن اس کی آواز میں دانش میں ایک عجیب سی مستی ہے جس میں وہ لوگوں کو نچا دیتا ہے گما دیتا ہے اس کی شہر اور شائریاں اس کی جوکس ہیں ایک الگ سا انداز ہے ہر اور یہ ٹور بھی اس لیے سکسیسفل ہوئی ہے کیکہ ہر آرٹس کا ہر چاروں کا ایک الگ جانر ایک الگ انداز ہے دیکھیں سائلی جب سے پہلے سب سے پہلے آتی ہے سائلی کا انداز تھا کہ وہ سارے لوگوں کو اتنا مگن اور اتنا نچا دیتی تھی اپنے گانوں سے کہ پیپل سارت لوگ دشیو آپ اگر سٹارٹنگ میں ہی بہت سلو نمبر اور اگدم کر دو گے کار بار بہت ہو جاتے ہیں تو شی سٹارٹنگ بھید نائس سلو نمبر بکٹ پکٹ اپ بھیدہ فاست نمبر اور پیپل سادنی دانس اب آتی ہے ارو نیتا رو نیتا آتی ہے بڑے پیار رومنٹک گانوں کے سا فر پیپل دو سٹ وانسیڈ ڈانان لسن رسن رسل سو ڈاٹ ووز ڈا الگ لگ جانر تھے ابھی دانیش پاون کی انٹری ہم کہاں اور سے نہیں کر سکتے اس کی ڈائریکٹی سٹیٹ سے انٹری ہوتی ہے کیکہ وہ آتا پیانو بجا اب آپ راستے اس کو پیچھے سے تو لاکے پیانو نہیں بجا سکتے نا اور یا پھر اپنے گھٹار کے ساتھ انٹری کرتا تو اس کے لیے پاون کی انٹری الگ رہی تھی دانیش کی جو انٹری تھی وہ کراؤڈ سے اس لیے ہوتی تھی کیکہ وہ بار بار تھوڑی در میں کراؤڈ میں پھر چلا جاتا ہے یہ آپ کہہ دیتے ہیں یا وہ خود جاتا ہے نہیں وہ خود ہی آتا تھا تو جب وہ خود جانے لگ گیا تھا تو پھر ہم نے اس کو بنا دیا ہے روٹین اور پبلک کو بھی انٹریکشن پسند آتا ہے تو پاون کی جو گانے تھے اور پاون کی جو آواز اور پاون کا جو جادو ہے وہ لوگ سب بیٹھ کے سننا چاہتے ہیں تو اب میں ان کو compare نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو ایک example دے رہا ہوں ابھی محمد رفی صاحب کو اگر آپ لیتے ہو تو آپ تھوڑی نہ چاہیں گے کہ محمد رفی جی crowd میں گھج جائیں یا stage پہ آ جائیں یا ایسا اب آپ مکہ جی کو لے لو آپ بیٹھ کے نہیں سننا چاہتے ہیں so that is the kind of I'm not comparing them with them but what I'm saying is I'm trying to give you an example ہاں جی کس طرح سے ہم نے ان کو کیا اور Danish کا obviously ہم کو بھی بڑی آتی تھی points کہ آپ نے پاون کو کم time دیا وہ تو ان کے fans time تک دیکھتے تھے کہ آپ نے اتنا سمیں کم دیا محمد Danish کو زیادہ time ملا ہے یا سائلی کو ملا ہے زیادہ یا آرونیتا کو کم ملا ہے تو those were the things but ہم نے جو بنایا تھا to the best of audience اور وہ ہمارا کام کیا ہے کیونکہ every single audience every single show میں بہت اچھی طرح سے خوش ہو گئی like work بالکل آرونیتا کے لیے یکشو پرشنہ یہ بالکل پوچھا جاتا ہے آرونیتا کو کم time دیتے ہیں آرونیتا کو یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں یہ بہت بڑے والے fan ہیں اور I really love them I respect the kind of love جو آرونیتا کو ملتا ہے آپ جواب دے دیجئے ورنہ میری پٹائی ہو جائے گی یہ فینس کی طرف سے نہیں نہیں آرونیتا کا تو ہم آپ کو بتائیں آرونیتا کو تو اگر میں تین گھنٹے دوں اس کے لیے وہ بھی کم پڑے گا فینس بولیں گے کہ آپ نے تین ہی گھنٹے دی ہے آپ چار دیتے ہیں see we were struggling with four big names and four people جن کے پاس گانے unlimited ہیں آج میں ہر ایک کا single show کر سکتا ہوں تین گھنٹے so we were struggling how to put all the four into three hours show اب یہاں کے جو hall ہیں i'm sure india میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوئے گا اگر آپ اپنے تین گھنٹے یا ساڑھے تین گھنٹے کا جو آپ نے hall لیا ہوا ہے اس سے overtime جاتے ہیں تو it is 250 dollars per minute per minute تو اگر آپ نے 10 minute کر دیا تو ڈھائی ہزار ڈالر ہوتا ہے right so that is the kind of money they take if you go overtime کیونکہ لوگ ہی نہیں آئے تو ہم کیسے شروع کریں تو وہ سب دیکھ کے we were ourselves struggling کہ یہ چاروں کو تین گھنٹے کے اندر یا سوا تین گھنٹے کے اندر ہم کس طرح سے شوک صدا کریں تو جسنا جو ہم دے پاتے تھے اتنا ہم ضرور دیتے تھے ہم نے کہاں بھی ارونیتہ کو بہت کم سمینی دیا ہے 5-7 منٹ کا اپن نیچے ہوا ہوئے گا وہ تو ان کے گانوں پر depend ہو جاتا ہے کس طرح سے ہو رہے اور کچھ نہیں یہ کئی بار یہ بھی پوچھا گیا کہ ان کے سارے گانے سیم ہی ہوتے ہیں کیا اس میں بھی آپ کی کوئی دخل ہوتی ہے یا پھر یہ آرٹسٹ اور کیوریٹر کیا یہ آپ کا area of thought ہے کیا ہاں ہم نے کئی بار اپنی بھی جس طرح کے city میں جاتے ہیں آپ اس طرح کے audience کے حساب سے بھی ہم نے گانوں کے تھوڑی selection سکتی for example ایک جو ہمارے promoter تھے ان کی 50% سے زیادہ audience گزراتی تھے ہم نے دربہ بھی کیا ہے کہاں کہاں پہ mix تھے ہم نے کافی وہ کہاں پہ ہماری صوفیان crowd زیادہ تھی ہم کو پتہ چل جاتا تھا cities میں کہ جان ر کیا ہے وہ کے local promoter سے تو اس حساب سے curator اپنے تھوڑے songs up and down کرتے تھے ایک جیسے songs نہیں تھے ہمارے ہمارے پاس تین shows تیار تھے show one show two show three اور اس میں الگ لگ قسم کی گانے تھی کچھ گانے بڑے سیم تھے جیسے پاون جی کا سب سے hit گانا تیرے مٹی ہے تو وہ گانا ہم نے ہر جگہ کیا ہے اور ڈانش کا بھی کافی اچھے اچھے گانے ہیں جو کافی ہیں تو جو سیگنیچر سانگز تھے چاروں کے وہ ہم نے سیم رکھے ہیں بیچ کے ہم نے کافی تھوڑے تھوڑے پیرا گراف کی کہ بہت لوگوں کے ہم کو میسیجز آتے منی جی پلیز سائلی جی سے بولو یہ گانا گا دے آرون نیتا کو بولنا یہ جرور گا ہے وہ بھی ہم ٹگٹ جو ٹگٹ لیتے تھے جانتے ہیں لوگ ہمارے نمبر تو ہے میسیجز کرتے تھے تو کوئی کوئی جو لمبی لمبی لسٹ آتی تھی بیس بیس پچیس پچیس گانوں کی تو پھر ہم اس میں کوشش کرتے ہیں دیکھئے آرڈینس ہمارا گول کیا ہے آرڈینس جیسے پاون ہے بہت لف کیریکٹر ہے وہ بہت لف انسان ہے وہ بہت لف سنگر ہے وہ ایسی کوئی بات آپ کی نظر میں آئی جس نے آپ کو بھی impressed کر دیا پاون کی آس پاس کوئی واقعہ ایسا ہو گیا ہو جیس طرح سے جیسے پاون پاون تھوڑا شائع ہے کھلتا نہیں ہے مطلب he's not very open he's very reserved اب جیسے اس نے کپڑے پہن لیے اب اس کو پوچھ نا ہے میرے سے کہ کیسا لگ رہا رائی تو وہ ڈائریک بھی پوچھ باتا شرمات ہے تو فاس فاس بھاگ بھاگ مانی جی کیسا لگ رہا ہوں مانی جی ٹھیک ہے تو مطلب اس کو اندازہ وہ چیزیں جو اس کی تیرہ بڑی پیاری تھی بجے ایک بچپنہ حرکت تھی اس کی اچھا جی یہ ٹھیک لگ رہا پھر میں بلوں کہ نہیں پوان آج یہ مت پہن آج اس کو پہن اچھا پھر جائے گا فٹا فٹا اندر پھر چینج کر کے آئیں گے تو دیس تینگز ہم کو ایسا ہو گیا تھا کہ ہم ایک پریوار کی طرح ہوگی اتنے سنگل جیسے ابھی بیٹھے ہیں چار ہی کرسی ہیں اگر ہم اندر آج تو پوان سب سے پہلے اٹھ جاتا تھا آب بیٹھئے جیسے ہم کھانا لینے جا رہے ہیں تو وہ لے گا نہیں آپ لیجئے پہلے کوئی ان میں یہ نہیں تھا ایک جگہ تھی مجھے سٹی یاد نہیں آرہی وہاں پہ جب ہم باپس جا رہے تھے تو گاڑی اتفاق سے ایسے ہو گیا تھا کہ ایک ہی ساتھ لوگ تھے تو اب کیسے بیٹھیں اس میں تو پون اپنی سیٹ چھوڑ کے دو سیٹ کے بیچ جو جگہ ہوتی نیچے گاڑی میں وہاں بیٹھ بلتا منی جی آپ ادھر بیٹھئے میں ادھر میں نے اس کو پچاس ٹیم بولا گا نہیں آپ کرسی پہ بیٹھو میں اوبر کر گاڑی لے نہیں ہم ساتھ جائیں گے ہم ساتھ جائیں تو یہ جو اس کی ادائیں ہیں یہ جو حرکت ہے کوئی بھی کو لی لی جی ارونیتا کو لے لو دانش کو لے لو یہ چار بچے اتنے ڈاؤن ٹو ہوتھ ہیں اور ان کی جو فین فالو شپ ہے is unbelievable اور لیکن ان میں ایک پرسنٹ کا بھی ایٹیٹیوٹ نہیں ہے اور جس طرح سے ریسپیکٹ بولتے ہیں نا کہ ان خاندان سے ریسپیکٹ اتنی لے کے آئے ہیں کہ بڑوں تھوڑے بڑے بڑے جو دیکھتے ان کو بڑے پیار سے بات کرتے تو ان کو بہت بڑی بلیسنگ ہے چاروں کو اب دیکھیں ان کا شو کہاں بھی ڈیلے نہیں ہوا کہاں بھی کینسل نہیں ہوا کہاں بھی بارہ کے بارہ شو ہوئے ہیں اور جو سینٹ لوس کا بھی شو ہوتا ہم نے کیا انہوں نے نہیں کیا تھا اور کہاں بھی جگہ کوئی ارچن نہیں آئی سارا شو بڑا سمودلی ہوا ہے بیزا نہیں مل رہے تھے بڑے بڑے میں نام نہیں لے سکتا بڑے بڑے آرٹسٹ کے ویزا دیلے ہو گئے بڑے بڑے آرٹسٹ ہو تو اور یہ بچوں کے ویزا نکل گئے پلین لاس پلین تھا جس میں چڑھے ہیں ہم کو پتا بھی نہیں تھا اس کے بعد پلین نہیں چلنے والے تو اس کے بعد پہنچے اٹلانٹا اور میرے من میں تھوڑا سا ڈاؤوٹ تھا جب ہم فرس شو کر رہے تھے کیونکہ میں ملا تو صرف ان کو تھوڑی دیر کے لیے تھا کہ اتنی لمبی سفر کے بعد انڈیا سے امریکہ آنا بہت لمبا سفر ہوتا ہے اور جب آپ آتے ہو آپ تھک کے ٹوٹ گئے ہوتے آپ چاہتے ہو کہ سو جا پلس چینج کرتے ہو وہاں پہ سٹیج پہ جا کے ساؤن ریسل کرتے ہو اور اٹلانٹا میں جتنے لوگ آئے تھے اگر آپ ان کو پوچھ ہو گے اس سے بڑی شون ہی انہوں نے دکھا جو ان erجی تھی اس وقت سٹیج پہ میں خود حران ہو گیا میں تو لوکل یہاں سٹیج پہ پورے چار گھنٹے انہوں نے انٹرٹین کیا لوگ کو اور جو ہوتے ہیں سیزن سنگل جو امریکہ پچاس ٹائم آ چکے ہیں جن کو جتلاک کا پتہ ہے جن کو یہ سارا پتہ ہے ان کے لئے تو چلو آدت بن گئی ہے انہیں تو امریکہ فرس آم آیا تھے so for them also to take this whole challenge and do it very nicely it was amazing what they did how sweet اب آنے والے ٹائم میں کب ان کو بلا رہے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جتنا experience آپ کے ساتھ رہت رہت ہوا ہے i'm sure blessing بھی آپ کے لے کر چلیں آپ کو بلا رہے ہیں واپس سپٹیمبر آکٹوبر یا پلاننگ ہاں ہاں پلاننگ پھر بڑا ٹور ہوئے گا ان کے ساتھ ہی ہوگا اور بڑا اچھا ٹور پلان ہو رہا سپٹیمبر آکٹوبر میں اور بہت ساری سٹیز آلیڈی کنفرم ہو چکی ہیں بس ان کی دیٹس بھی ہو پتہ بہت 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 بلکہ چار تاریخ کو نکلے ہیں یہاں سے پانچ کو پہنچ کو ان کی شوٹنگ کی جی ہاں جی ہاں تو آتا ہے مسج انڈیا پہنچ کے سب کا آرہ ہے miss you you know ایک سوال پمان دیس ایت دیکھ دیکھ بہت بیچارے نے خود نے منج کی بہت بہت چیز کھاتا ہے نہ پیاج کھاتا نہ ٹمٹر کھاتا ہے تو یہ چیزیں بھی نہیں کھاتا تو اس کے لیے بیچارے کے لیے بہت چیلنج تھا پر سب سے بڑی بات پاوان دیپ کی یہ تھی کہ دال چاول میں بھی خوش اس کو آپ صبح شام رات دن دال چاول کھلا اس کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے سو ویری ایزی گوئنگ بات اس کی توڑی تھی ڈیفکلٹی ہوتی تھی اور بھی جہاں بھی ہم جاتے تھے ہم میک شور کرتے تھے کہ دال ہو چاول ہو راجمہ ہو راجمہ اس کی فیوریٹ ہے تو اس طرح کا یہ اچھا وہ اترہ خند سے پہاڑوں سے میں بھی پہاڑوں سے پہلے پیچھے سے شملا سے ہوں اچھلی تو ہم سیٹل ہو گئے تھے تو شملا ہم بھی پہاڑوں سے تو ہم کو پتا ہم کیا کھاتے چنے راجمہ پلس ہم جیادہ پہاڑوں کیونکہ سبجیاں گرو تھنڈی میں سبجی نہیں گرو ہم ہم ہوتے تے زیادہ اور ہم پلس پہ زیادہ جیتے تو یہ ہمارے چنے راجمہ ماں کی ڈال یہ سب ہماری فیوریٹ ہو تھی تو یہ چیزیں اس کو پسند تھی کافی تو وہ کھاتی تھی اور ارونیتہ کی ڈائیٹ تو اس کو کھانے کا بہت من کرتا ہے لیکن وہ کھاتی چڑیا کی طرح ایک دو ہی نوالے میں ہی پیڑ بھر جاتا ہے اور اس کو کھانے کا شوق ہے یہ بھی اچھا لگ رہے لیکن جب وہ کھانے جاتی تھی تو بلکل چڑیا کی طرح ہی کھاتی میرا ہو گیا بس she's very shy she's very shy but when she feels comfortable then she opens up but she takes time i think zyada time arunita let open up yes age bhi factor ہے اس کا بہت چھوٹی ہے اور اتنے چھوٹی سی عمر میں اس نے اتنا کچھ کر لیا ہے اس وقت اور آپ کو میں arunita کی بات بتاتا ہوں arunita جب گیارہ سال کی تھی شان کے ساتھ آئی تھی اور وہ بھی show ہم نے کیا آرے باب رہے تو میرے پاس آج بھی photo ہے چھوٹی arunita کی اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا آیا تھا وہ little champs شان کے ساتھ آئے تھے اور کرتے ہوئے photo ہے چھوٹی تھی جب ہوتی تھی تو اس کو دکھا رہے تھے تو اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا تو آج پھر اس نے same photo دیپا کو kiss کرتے ہوئے آج کے عمر میں پھر بنایے ایک lovely yeah it was amazing we had such good time with those kids and we also had good time because of you ہم لوگ کی morning بن جاتی تھی جیسے آپ کا شروع ہوتا ایسا ہو جاتا ایک بار میں 5 10 منٹ لیٹ باپ رے رونہ جی ریویو کب کریں گی آپ جلدی اٹھو لکھیں گی کیسے آپ پیار اور جو کنیکشن ہوا ہے فانس کے ساتھ بہت لوگوں کی صبح بن گی تھی آپ لوگوں کی مجھ سے آرے so nice to know اور یہ ہوتا تھا کہ I think US کا 12 cities کا سب سے بڑا tour ہی تک ہو گا Canada میں بھی لندن میں ان کے ہوئے ہیں 12 cities نہیں ہے 8 9 cities تھی I think 9 cities بھی 9 cities تھی Canada میں تو 5 ہی ہوئی تو سب سے لمبا tour ان کا یہ US کا ہی تھا اس وقت چلی thanks lot Mani جی اتنی ساری بات چیت کرنے کے لیے اتنا سارا سمجھ دینے کے لیے اور آپ کے fans بہت خوش ہو جائیں گے جو انجر ایڈل کے fans ہیں وہ بھی آپ کو دعائیں دے رہے ہیں تو ایسے ہی بناتے رہے گی اور شو ہمیں مزاتا رہے بہت بہت شکری آپ کو thank you so بہت بہت بہت